اسلام علیکم جی وہی چیز جو میزنر کا کمپیوٹر کی ضرورت کیوں پڑی ہیں ہمارے پاس سائنس میں یا فزیکس میں پھر کمپیوٹیشنل فزیکس جو ہمارے کورس کا نام ہے اس میں کیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے کیوں اس کی پریفرنس ہم لیں گے شروع کرتے ہیں نیڈ پور کمپیوٹرز ان فزیکس اب پچھلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کمپیوٹر ہر ایک کی زندگی میں ہے آپ دیکھیں سائنس میں بزنس میں ہر ایک کے پاس پرسنل کمپیوٹر ہے چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو ان کی کتاب میں بھی ہارڈ ویر سارف ویر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہارڈ ویر کی پہچاند کرائی جاری ہوتی ہے سارف ویر کی پہچاند کرائی جاری ہوتی ہے اپریٹنگ سسٹم کا لفظ آگیا جب سے موبائلز آنے شروع ہو گئے تو بچوں کو سمجھ آگی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اب جو کمپیوٹیشنل ٹکنیکس ہیں وہ انڈر گریڈویٹس کو زہر سی بات ہے سکھانی پڑھتی ہیں کیونکہ وہ ایک سائنس کرکلم کا حصہ بن چکی ہیں اگر ہم فزکس کی بات کریں تو فزکس آپ کے پاس ہر ٹکنالوجی میں یعنی ایک بنیاد رکھتا ہے تو آپ کے پاس اس کورس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ بتایا جائے بچوں کو کہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ کسی بھی فزکس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کتنا وسیع کیا جا سکتا ہے کتنا اس کی ڈیپ کیا جا سکتا ہے جس اس کی رینج آف میتیمیٹیکل کلکلیشن کو بڑھا کے یعنی سادہ ترین لفظوں میں کہیں جائے کہ کمپلیکس پرابلم کو سلوشن ڈونڈنے کے اتبار سے کمپیوٹر کیسے ہماری مدد کرے گا وہ ظاہر ہے وہ کمپیوٹر سے کریں گے تو وہ اس کی پروسیسنگ زیادہ ہوگی تو وہ آسانی سے اس کو پرفارم کر لے گا تو کامیابی پھر یقینی ہوگی کیونکہ ہائی ٹیک انوائرمنٹ کے اندر 21 سینچری میں ہمیں اس کو کرنا پڑے گا تاکہ وقت بھی بچے گا پریسین بھی آئے گی ہمارے ریزرٹس میں اب آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس آئے گی فزیکس آئے گی اپلائیڈ میتیمیٹکس آئے گی تاکہ ہم ایک سینٹیفک سلوشن بنا سکیں مشکل جو پرابلمز ہمارے سامنے آتے ہیں تو کمپیوٹیشنل فزیکس ہمارے پاس ایری آف تھیوری اور ایکسپریمنٹیشن جو ہے ٹریڈیشنل سینٹیفک انویسٹیگیشن کی اس کو کٹھا کرتی ہے اس کو ملا آکے دیکھتی ہے اب اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو چار بیسک ایڈوانٹیج ہیں ہمارے پاس کمپیوٹیشنل فزیکس کے سب سے پہلے تو وہی ہے جو ہم اوپر ابھی ڈسکس بھی کرتے آ رہے ہیں کہ سالو کرتا ہے کمپلیکس نمیریکل پرابلم اب یہ خود نمیریکل پرابلم کے اندر نہیں دیکھتا کیونکہ وہ تو آپ جو اپریٹر ہے جو اس نے اس کو چلانا ہے اسی کے مطابق اس نے بیہیو کرنا ہے یہ آپ کو اس نمیریکل کو سالو کرنے کے قابل بنا دیتا ہے جو ویسے سالو نہیں ہو سکتا تھا یعنی اس میں ٹولز ایسے آئیں گے جو ہمیں اس قابل کر دیں گے ہم اسے آسانی سے سالو کر لیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے چھوٹی کلاسی میں شروع والے کورسی جب ہم نے فزیکس کے لئے تو میکینکس کے اندر موشن آف فوٹبال تھی اب آپ اس کو بغیر ائر ریزسٹنس کے پڑھ کے آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ فزیکس میں ان ڈیفکلٹیز کو دیکھتے ہیں یعنی آپ کہہ لیں آئیڈیل سسٹم کی طرف چلے جاتے ہیں ڈیفکلٹیز کو اگنور کرتے ہوئے مگر اب آپ کو اگر کہا جائے نہیں جی آپ تو ائر فکشن کے ساتھ ہی چلیں تو یہ اچھا خاصہ مشکل کام ہو جائے گا اس کی جو کلکلیشن ہے وہ ریل ورڈ آپ یعنی ڈریک کو جب بیچ میں لائیں گے تو وہ آسانی سے نہیں آلو گا تو اس سارے کو حل کرنے کے لیے کمپیٹیشنل فزیکس ہماری مدد کرے گی اس لینئر ڈیفرینشل ایکویشن کے پرابلمز کو اس طرح کے اور بھی جتنے بھی پرابلم ہیں پھر دوسرا ایک سیم سیوینس کا ڈوانٹیج یہ ہے کہ کمپیٹیشنل فزیکس ہمیں لارج کمپلیکس سسٹم کی موڈلنگ کرنے میں مدد دیتا ہے جو کہ ویسے آپ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جائیں گے مثال کے طور پر سٹاک بروکر ہے اب اس نے ہزاروں کمپنیوں کو دیکھنا ہوتا ہے اسے پرڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ مارکٹ کس طریقے سے پرفارم کرے گی اسی طریقے سے میٹرولوجسٹ ہے اس نے کتنے ستاروں کو دیکھ کے اوورال ایک موڈمنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے اور پرڈکٹ کرنا ہوتا ہے کلائیمنٹ میں کیا بدلہ ہوا آ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی جیسے میں نے پرابلم کا ان سب کو ہم مانٹی کارلو ٹیکنیک سے کرتے ہیں سٹیٹ کی بنیادی طور پر ٹیکنیک ہے جس میں ڈیٹا سٹیٹسٹکس کو لے کے انیلسز کرتے ہیں یہ ٹیکنیک impossible ہے کمپیوٹرز کے بغیر تو اس کا مطلب یہ اپلیکیشن ہمیں کرے گی جو فزیکس سے ہٹ کے آپ کے پاس آگے پھر ایک اور اگر ہم فزیکس کی پرابلم دیکھیں جو آپ کہیں non-linear differential equations ہیں جیسے آپ کے پاس کیارٹک پینڈولم ہوتا ہے اب وہ کہہ لو کہ اس کی موشن کو جو سمجھنا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو جو کمپیوٹیشنل فزیکس اس کی جو نمیریکل میتھڈ ہیں وہ ایسے سسٹم کو سٹڈی کرنے میں ہماری مدد کریں گے تو یہ جو اس طرح کی یعنی اور ڈھیر سارے مثال ہیں جس میں جو ہمارے پاس جس میں metallurgy ہے epidemiology ہے neurology astronomy ہے تو آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہم کمپیوٹیشنل فزیکس سے دیکھیں گے اچھا آگے چلیں تو اڈوانس جو کمپیوٹیشنل فزیکس ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایک سادہ سے پرابلم سے شروع کریں جس کو آپ analytically solve کر سکتے ہیں پھر وہ جو analytical solution ہے جو فزیکس کے تحت آپ نے کہا اسی کو possibly آپ compare کریں کمپیوٹر کے پروگرام سے اس analytical solution کو تو اگر ایک دفعہ پروگرام آپ نے لکھ لیا جو اس کو اسی کے مطابق ہے typical جو physicist کی approximation ہے پھر آپ اس میں مزید factor add کرتے چلے جائیں جو real world کے factor سے تاکہ آپ complex کو solve کر سکیں تو اس طریقے سے یہ step by step چلتا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک طرح سے آپ کو intro تھا آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس یعنی کس طرح کا ایک course آنے والا ہے کہ اس میں ہمارے کمپیوٹر کی basic علم بھی ہونا چاہیے physics کے علم بھی ہونا چاہیے applied mathematics کا بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے ان تینوں چیزوں کو ملا کے ہم ایک difficult یا complex problems کی solution کے لیے coding کریں گے تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس سامنے آئے گا تو یہ جنامہ آج کا topic تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو doubt ہو تو انچکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی ہے انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ